سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے مارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کا سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک بارہ وولڈ کا مینی ایمپلی فائر یہ بہت ہی شاندار ایمپلی فائر ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس ایمپلی فائر کے ذریعے کسی بھی قسم کا اپنا سپیکر بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا اپنا آڈیو سسٹم بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی شاندار ایمپلی فائر ہے بہت ہی چھوٹے سائز میں کمپیکٹ سائز ہے اتنا بڑا سائز نہیں ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بہت ہی شاندار ایمپلی فائر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو ایک آئی سی لگی ہوئی ہے یہ والی یہ ٹی ڈی یہ بیس تیس آئی سی لگی ہوئی ہے یہ کم سے کم پندرہ وارڈ تک کا لوڈ اٹھا لیتا ہے اگر آپ کا سپیکر تین وارڈ دس وارڈ یا پندرہ وارڈ تک کا ہے تو یہ اس کا آسانی سے لوڈ اٹھا لیتا ہے اس کے ساتھ دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ اور یہ اور اس کے ساتھ ایک دس کے کی ویریبل لگی ہوئی ہے اس ویریبل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی والیم کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بھی یہ ٹرمینل بلوک لگاوا ہے یہ آپ کے آؤٹپوٹ کے لیے ہے اس کے پیچھے لکھا بھی ہوا ہے یہ دکھیں یہ لکھا ہوا ہے آؤٹ ٹو یہ دکھیں لکھا ہوا ہے یہ آؤٹ اور یہ گراؤنڈ یعنی کہ آپ یہاں اپنے سپیکر وغیرہ لگائیں گے اور یہ جو ہے دوستو یہ وی سی سی لکھا ہوا ہے یہاں بارہ وولڈ ان دیں گے اور یہ آئین لکھا ہوا ہے یہاں آپ اپنی آڈیو ان دیں گے یہ دونوں کا گراؤنڈ ہے یہ والٹیج کی گراؤنڈ ہے اور یہ آڈیو گراؤنڈ ہے تو دوستو اس ایمپلی فائر کے ذریعے آپ ہر قسم کا اپنے گھر میں بیٹھے ایمپلی فائر سسٹم بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایمپلی فائر آپ کے گھر کے لیے ہو یا آپ لیپ ٹوپ وغیرہ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی بیٹری کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں آپ دونوں کے ذریعے ان کو چلا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایمپلی فائر کے ذریعے موبائل پہ یا پاور بینک کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے موبائل یا پاور بینک کے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں تو دوستو آج ہم اس کو بنانے کا طریقہ سے کہیں گے کہ یہ کیسے تیار ہوتا ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں ہم نے یہ چار مختلف قسم کے سپیکر ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چاروں سپیکر پہ یہ سپیکر دوستو یہ آپ کے سامنے چار قسم کے سپیکر ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چاروں سپیکر میں سے کون سا سپیکر پہ ساؤنڈ ٹھیک آتا ہے اس ایمپلی فائر کا اور کون سا اس کو سپورٹ کرتا ہے کون سا نہیں کرتا تو دوستو سب سے پہرے یہ چھوٹا ایک منی سپیکر ہے یہ کم سے کم چار اہم اور تین وارڈ تک کا سپیکر ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دوستو بہت ہی چھوٹے سائز کا سپیکر ہے یہ آپ کسی بھی ایمپی تھری کے اندر سے نکال سکتے ہیں اس سپیکر کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک تو چھوٹا ہے اور یہ آپ کے ساؤنڈ بغیرہ کے لیے بہترین کام آسکتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا چھوٹا سٹائپ کا سپیکر ہے یہ بھی سپیکر آپ کسی بھی ایمپی تھری وغیرہ میں سے نکال سکتے ہیں کوئی بھی آرڈیو ٹیپ کے اندر سے نکال سکتے ہیں یا یو ایس بی والی آرڈیو ایمپی تھری کے اندر سے نکال سکتے ہیں یہ بھی دوستو چار اہم تین وارڈ تک کا ہے یہ اس کے پر لکھا ہوا ہے چار اہم تین وارڈ یہ ایمپلی فائر یہ بھی سپیکر کو بھی اچھی طرح سپورٹ کر لے گا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا سپیکر ہے یہ کم سے کم آٹھ اہم یہ کم سے کم آٹھ اہم اور چھ وارڈ تک کا ہے یہ ایمپلی فائر اس سپیکر کو بھی سپورٹ کر لیتا ہے اس کا ساؤنڈ بھی اس ایمپلی فائر پر بہت اچھی نکالتی ہے اور اس کے بعد یہ چھے انچ کا سپیکر ہے دوستو یہ کم سے کم اسی وارڈ تک کا ہے اور چار اہم دیں اس سپیکر کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ بڑا سائز کا ہے اس سے ساؤنڈ بھی بہت اچھی ملتی ہے اور اس کی بیس وغیرہ بھی اچھی نکلتی ہے تو آج میں آپ کو یہ چینج سپیکر کے ساتھ جوڑ کر دکھاؤں گا کہ اس سپیکر کی ساؤنڈ کیسی ہے اور یہ بیس کیسی نکالتا ہے تو ذرا ہمیں نسائیت بھی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ وائرنگ کرتے ہیں فائرنگ کرنے سے پہلے ہم اس کے پر جو وی سی سی اور آئین دوستو یہ جو وی سی سی اور یہ کرون کے ٹرمینل ہیں پہلے ہم ادھر بارہ وولٹ دیں گے اور بارہ وولٹ دینے کے بعد اس میں ایک چھوٹی ایس ایم ڈی ایلی ڈی لگی ہوئی ہے وہ آن ہو جائے گی ایس ایم ڈی ایلی ڈی اس سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے یہ وائٹ کلر کی یہ اصل میں ریڈ کلر نکالتی ہے جب یہ آن ہو جائے گا تو یہ ریڈ کلر پہ روشن ہو جائے گی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمپلی فائر آن ہو چکا ہے تو دوستو اب اس کے دھم بارہ وولٹ کا چارجر جوڑتے ہیں دوستو چارجر جوڑنے کے لیے سب سے پہلے چارجر کے آپ والٹیج اور اس کے امپیر چیک کر لیں والٹیج اور امپیر چیک کرنے کے لیے اس کے پر یہ شیٹ لگی ہوتی ہے اس کے پر یہ بارہ وولٹ اور ایک امپیر جیسے لکھا ہوا ہے اس طرح ہی بارہ وولٹ یا ایک امپیر وغیرہ لکھے ہوں گے یعنی کہ آپ اس کو بارہ وولٹ اور ایک امپیر دو امپیر اور تین امپیر تک استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے پر یہ دو تارے ہیں ایک تار اس کی پوزیٹیو ہے اور ایک تار اس کی نیگٹیو ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کو ہم اس ایمپلی فائر کی وی سی سی اور گراؤنڈ میں دیں گے موسیقی موسیقی دوستو ہم نے پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ جوڑ لی ہے اور گراؤنڈ گراؤنڈ کے ساتھ جوڑ لی ہے اس کو جوڑنے کے بعد اب ہم اس کو چلا کے چک کرتے ہیں آیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو دوستو اب ہم اس کے ساتھ بارہ وولٹ کا یہ چاہت جار بیجلی میں آگاتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا آیا ہمارا سرکڑ یہ اون ہوتا ہے یا نہیں ہم یہ بارہ وولٹ کے لگانے کے بعد تو دیکھیں دوستو یہ ریڈا لیڈی اون ہو چکی ہے اس کا مطلب ہمارا سرکڑ مکمل اون ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریڈرلی فلون ہو چکی ہے اب ہم اس کے ساتھ سپیکر جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں گرام آتی ہے یا نہیں چلے دوست اب ہم اس کے ساتھ سپیکر جوڑتے ہیں سپیکر کی وائرنگ کرنا اس پہلے آپ یہ سپیکر کی تار کم سے کم چھے چھے یا سا سبت انچ کی کاٹ لیں یہ ہم نے چھے انچ تک کاٹ لیا تار اس کے بعد ہم دوسری تار لگائیں گے اس کو بھی ہم چھے انچ کاٹ لیتے ہیں دوست اب ہم دونوں کو چھے چینج کاٹ لیا ہے اب اس پیکر کی تار جوڑنے کے بعد اس کو بھی ہم ایمپلی فائر کے ساتھ جوڑیں گے سب سے پہلے آپ ان تاروں کو چھیل لیں چھیلنے کے بعد انہیں سولڈر کر لیں سولڈر کرنے کے بعد آپ اس کو ایمپلی فائر کے ساتھ جوڑ لیں یہ ہمارا ایمپلی فائر ہے دوستو اس کے ساتھ یہ آؤٹ اور گراؤنڈ کے ٹرمینل بنے ہوئے ہیں ہم یہ آؤٹ اور گراؤنڈ کے ساتھ ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم آؤٹ جوڑتے ہیں یہ ہمارا آؤٹ جوڑ چکا ہے اس کے بعد ہم یہ گراؤنڈ کو جوڑتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہ گراؤنڈ بھی جوڑ لیا ہے گراؤنڈ جوڑنے کے بعد اب ہم اس کو آؤنڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری یہ گراؤنڈ بنتی بھی ہے یا نہیں تو ہم یہ چارجر اپنا ٹو ٹونٹی وولٹ میں لگاتے ہیں اور اس کی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں انگلی لگانے سے اس کی گراؤنڈ چیک کر رہا ہوں اور اس کے پر جو ویریبل لگی ہوئی ہے اس سے آپ والیم کو زیادہ اور کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ والیم بالکل کم ہو چکا ہے اب اس والیم کو ہم تیز کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے مطلب ہمارا والیم کام کر رہا ہے اور ہمارا ایمپلی فائر بھی صحیح کام کر رہا ہے اب ہم اس کے ساتھ آر ڈیو ان کی کیبل جو اٹھتے ہیں اور اسے آؤن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ساؤنڈ کالٹی کیسی ہے اور یہ کیسا ساؤنڈ دے رہا ہے تو دوستو یہ ہماری آر ڈیو کیبل ہے اس آر ڈیو کیبل میں تین ٹرمینل ہیں ایک گراؤنڈ ہے ایک یہ رائٹ سپیکر کا ہے اور ایک یہ لیفٹ سپیکر کا ہے یہاں آپ رائٹ آڈیو ان دیں گے اور یہاں آپ لیفٹ آڈیو ان دیں گے اور یہاں جاتریمنل لائے آپ گراؤنڈ میں لگائیں گے ان کو چیک کرنے کے پہلے آپ اپنے طار کے دوسری سیٹ کو چھیل لیں اس کے بعد آپ ان کے تین ٹرمینلوں میں سے ilahda liitha چیک کر رہیں کہ کونسا گراؤنڈ ہے کونسا عارو ٹرمینل رائٹ کا ہے اور کونسا عارو لائے ٹرمینل لائے کولڈن وائر کی آڈیو گراؤنڈ کی ہے ریڈ وائر جو ہے یہ والے آڈیو ان کی ہے یہ والی کرین ہے اور یہ دوسری آڈیو ان کی ہے تو اب میں اس کو جوڑ کے دکھاتا ہوں اور چیک کرتے ہم اس کی ساؤنڈ کہ یہ ساؤنڈ کیسا دیتا ہے تو اب ہم اس سے جوڑتے ہیں یہ ہم نے گراؤنڈ جوڑ لیا ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی ایک ٹرمیلر رائٹ یا لیفٹ ہم اس کے آڈیو ان میں دے دیں گے کیونکہ یہ ہمارا مونو ایمپلی فائر ہے اس لئے ہم ایک ہی چینل یوز کریں گے اگر ہم دو اس طرح کے سرکر لگائیں گے ایک رائٹ سپیکر کے لیے اور ایک لیفٹ سپیکر کے لیے تو ہم دونوں آڈیو کی وائر یوز کریں گے تو یہ ہمارا سٹیڈیو سرکر بن جائے گا لیجے دوستو اب ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے اور اوپے ہم چیک کرتے ہیں کہ آئے ہمارے ان ٹرمیلر جس کو ہم نے جوڑا ہے ادھر گرام بنتی ہے یا نہیں دوستو یہ ہمارا آڈیو ٹرمیلر ہے اب ہم چارجر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ آئے ہمارے ان ٹرمیلر پہ اس ایمپلی فائر کی گرام آتی ہے یا نہیں چلیں دوستو اب میں یہ چارجر کو ٹو ٹونٹی وولٹ میں لگاتا ہوں یہ اون ہو چکا ہے آپ کو گرام ہلکی ہلکی آ رہی ہوئی اب میں اس کے اوپے انگلی لگا کے چیک کرتا ہوں کہ ہماری گرام صحیح آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا مطلب اس کے اوپر والے ٹپ والا جی ٹرمیلر ہے ادھر گرام آ رہی ہے اور نیچے اوپر والے ٹرمیلر ہے درمیان والا ہمیں لگایا نہیں ہے اس لئے یہاں بھی گرام نہیں آئی گی یہ دیکھیں اوپر والے بھی آئی گی اب میں اس کے ساتھ موبائل ٹاچ کرتا ہوں اور اس کا ساؤنڈ چیک کرتا ہوں دوستو میں آپ کو اس کے اوپر گانا چیک کرتا ہوں کیا ہے اس کی ساؤنڈ کیسی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں دوستو اب یہ ساؤن بالکل زیرو پہ ہو گیا آپ کو جس جگہ بھی ساؤن پسند آتا ہے آپ اس ویریبل کو اس جگہ کھڑا کر لیں اور آپ کو بیس کم زائیے تو آپ اس کو ویلیم کو کم کر لیں اگر آپ کو بیس زیادہ چاہیے تو بھی آپ اس ویلیم کو زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں اس کو فل کرتا ہوں تو دوستو آپ نے اس ایمپلیفائر کی کمپلیٹ وائرنگ وغیرہ دیکھ لی ہے کہ یہ ایمپلیفائر کیسے کام کرتا ہے اور اس کی وائرنگ کیسے ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو خود بنا سکتے ہیں اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو یہ مڈیول کسی بھی مارکٹ سے نہیں ملتا تو آپ ہمارے فیس بک کے پیج سے بھی اس کو خرید سکتے ہیں فیس بک کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے پیج باز الیکٹرونک کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں تو دوستو اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی